بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام ساملی تھا یہ آدمی فطری طور پر بہت ہی گمراہ کن تھا اس کی پیدائش زنا کے نتیجے میں ہوئی تھی اس کی ماں نے برادری میں رسوائی اور بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ پر چھوڑ دیا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس آدمی کو اپنی اگلی سے دودھ پلا کر پالاتا اس لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا اس کا پورا نام موسیٰ ساملی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا نام بھی موسیٰ ہے موسیٰ ساملی کو حضرت جبرائیل نے پالا جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فیرون کے گھر میں ہوئی مگر خدا کی شان ہے کہ فیرون کے گھر میں پرورش پانے والے موسیٰ علیہ السلام خدا کے رسول ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ ساملی کافر ہوا اور بنی اسرائیل کو گبرا کر کے اس نے بچڑے کی پوجہ کروائی فیرون کے مرنے کے بعد بنی اسرائیل کے لوگوں کو فیرون کی غلامی سے نجات مل گئی بنی اسرائیل کے تمام لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ وہ چالیس راتوں کا کوہے دور پر عید کاف کریں اس کے بعد انہیں کتاب تورا دی جائے گی بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت حارون کے سپرد کر کے آپ کوہے تور پر چلے گئے حضرت موسیٰ چالیس دن تک دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات عبادت میں مشبول رہتے اور ادھر سامری کو بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کا موقع مل گیا جن دنوں میں حضرت موسیٰ کوہے تور پر عدقاف کر رہے تھے سامری نے آپ کی غیر مجورگی کو غنیمہ سمجھتے ہوئے یہ فتنہ برپا کر دیا اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو اکٹھا کر کے پگلا کر اس سے ایک بچڑا بنایا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گوڑے کے قدموں کی مٹی سامری نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی سامری نے وہ مٹی اس بچڑے کے موں میں ڈالی تو وہ بولنے لگا پھر سامری نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور بتانے لگا کہ اے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ خدا سے باتیں کرنے کے لیے کوہِ تور پر چلے گئے لیکن خدا تو خود ہم لوگوں کے پاس آ گیا ہے اور بچڑے کی طرف اشارہ کر کے بولا یہی خدا ہے سامری جادوگر نے ایسی گمراہ کن تقریر کی کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کے خدا ہونے کا یقین آ گیا اور وہ اس کی پوجہ کرنے لگے بارہ ہزار آدمیوں کے علاوہ بنی اسرائیل کی پوری قوم نے سونے اور چاندی سے بنے اس بچڑے کو بولتا دیکھ کر خدا مال لیا اور اس کی آگے سجدہ کرنے لگے جب چالیس دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر اور توراک لے کر واپس بستی میں تشریف لائے اور اپنی قوم کے لوگوں کو بچڑے کی پوجہ کرتے دیکھا تو آپ پر بے حد غزب اور جلال تاری ہو گیا ہے حضرت موسیٰ اپنے بھائی حرون پر بے حد غزب ہوئے اور کہنے لگے تم نے ان لوگوں کو اس کام سے کیوں نہیں روکا حضرت حرون معذرت کرنے لگے کہ میں کوشش کے باوجود ان لوگوں کو اس کام سے باز نہیں رکھ سکا حضرت حرون کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ کا غزب تھنڈا پڑ گیا اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت حرون کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کی پھر آپ نے اس بچڑے کو توڑ کر اس کو جلا کر ریزہ ریزہ کر کے دریاء میں بہا دیا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا جن لوگوں نے بچڑے کی پوجہ نہیں کی وہ لوگ پوجہ کرنے والوں کو قتل کریں جس کے بعد سامری جادوگرس میں ستر ہزار لوگ قتل کر دئیے گئے اس کے بعد یہ حکم ہوا کہ حضرت موسیٰ ستر لوگوں کو منتحد کریں اور کوہے طور پر جا کر پوجہ کرنے والوں کی طرف سے معافی ملو اور دعا کریں کہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں جب یہ لوگ کوہے طور پر توبہ استقفار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے بنی اسرائیل میں ہی ہوں میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں میں نے ہی تم لوگوں کو فیرون کے ظلم سے نجات دے کر تم لوگوں کو بچایا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سن کر یہ ستر آدمی ایک زبان ہو کر کہنے لگے اے موسیٰ ہم ہرگز آپ بھی بات نہیں مانیں جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھیں حضرت موسیٰ نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا مگر یہ اپنی زد پر اڑ گئے یہاں تاکہ ایک فرشتہ آیا اس نے ایسی خوف راک چیخ ماری کے خوف سے ان لوگوں کے دل پھٹ گئے اور یہ ستر آدمی مر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کے زندہ ہو جانے کی دعا کی تو یہ لوگ زندہ ہو گئے فرینز ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر بھی کر دیں مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں نیکسٹ ویڈیو میں پھر مناغات ہوگی تب تک کے لیے گوڈ بائے